اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حافظ احسن مہمود ہے اور میں ایک آرثوپیڈنگ مینل تھرپیس پیچنسٹ روم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیٹی ٹیپنگ فل نین سپورٹ کے لیے ہم کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی انڈیکیشنز دیکھتے ہیں فل نین سپورٹ کی کیٹی ٹیپنگ بیسیکلی یوز ہوتی ہے اگر آپ کو پاس پیچنٹ آ رہا ہے یا کوئی سافٹ ٹیشو انجری کے ساتھ بھی پیچنٹ آ رہا ہے یا اسے کوئی پٹیلر بی فرمیٹی ہے یا پٹیلر فرمیل پین سنڈروم ہے اس کے لیے ہم فل نین سپورٹ کیٹی ٹیپنگ کر سکتے ہیں تو ہم وہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے بیسیکلی آپ کو تین سٹیپ سہی ہوتے ہیں ایک سٹیپ آپ نے اتنے سائز کا کاٹنا ہے اور دو سٹیپ آپ کو اتنے سائز کا چاہیے ہوتے ہیں ٹی ٹیپنگ کے لیے سب سے پہلے ہمیں تین سٹیپ سائی ہوتے ہیں ایک سٹیپ پٹیلر ٹینڈن کے لیے اس سائز کا یا ہم پیچنٹ آرکارڈنگ اس کو میر کر سکتے ہیں اور اس سنہ دو لانگ سٹیپ سائی ہوتے ہیں میڈیل سائیڈ کے لیے اور لیٹر سائیڈ کے لیے تو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پیچنٹ کو جو اس کی نی ہے وہ ہم نائنٹی دیز سے فریس کروا لیں گے یعنی اس پوزیشن میں نی کو رکھیں گے تو اس کے بعد سب سے پہلے ہم پٹیلر ٹینڈن میں ٹیپنگ کو اپلائے کریں گے اور کوشش کرنے ہی جب آپ یہ ٹیپ اپلائے کریں تو ٹیپ کا جو اڈہیسی پارٹ ہے ادھر آپ کے فنگر یا کوئی چیز نہ لگے تو اس کو آپ نے ایٹی پرسن سٹیچ دے کے پٹیلر ٹینڈن پر آپ نے اس کو اپلائے کر دینا ہے میڈیل سائیڈ پہ ہم نے ایٹی پرسن سٹیچ دے دیا اور اس کے جو کارڈنر ہیں وہ ہم نے زیرو پرسن سٹیچ کے ساتھ ایسی لگا دیئے اس کے بعد ہم میڈیل سائیڈ پہ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے کارڈنر اپلائے کر دینا ہے کارڈنر اپلائے کرنے کے بعد ٹونٹی فائیف پرسن سٹیچ کے ساتھ آپ نے آنا ہے پٹیلہ تک پھر ایدھر سے آپ نے فیفٹی پرسن سٹیچ دے کے اس سنا ٹیپ کو اپلائے کر دینا اسی طرح لیٹر سائیڈ پہ کارڈنر پہ کوئی سٹیچ نہیں پھر پٹیلہ تک آپ نے ٹونٹی فائیف پرسن سٹیچ دینا ہے پٹیلہ کے بعد آپ نے فیفٹی پرسن سٹیچ دے کے اس کو اس سنا ٹیپ کو اپلائے کر دینا ہے اچھا جی یہ تھی ہمارے پاس فل نیز سپورٹ کے لیے کیٹی ٹیپنگ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ان پیشنٹس میں جو آپ پاس آ رہے ہیں سافٹیچ انجری کے ساتھ لائک ایسیل انجری یا پی سیل انجری کے ساتھ یا کوئی منسکل ٹیر کے ساتھ آپ پاس پیشنٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے کیونکہ یہ اپلائے کرنے کے ساتھ پیشنٹ کی نی کو کافی حد تک سپورٹ مل جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو سافٹیچل ہیں لائک ایسیل پی سیل یا منسکل ان پہ زیادہ سٹریس نہیں پڑتا جس کی وجہ سے پیشنٹ کی جو ہیلنگ پرسیجر ہوتا ہے وہ ذرا سپیڈ اپ کر جاتا ہے تو پیشنٹ جلدی ریکوبر ہو جاتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ میں ثابت ہوئی ہوگی اگر تو آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ میری چینل بڑا بھی نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ بہت سی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تینکیو سو مچ